اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ہمارا ویڈیو اڈیٹنگ کورس جاری ہے جس کا پانچمہ سبق پڑھیں گے اس سبق میں ہم جانیں گے کہ اردو کو فاؤنٹ کیسے دیتے ہیں اور اس کو بیک گراؤنڈ کیسے دیتے ہیں جیسا کہ ہم بہت سی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے ٹاپ یا باٹم میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سب ٹائٹل کی صورت میں ویڈیو کے باٹم پہ آ رہی ہوتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ کیسے رائٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے رازوں کے قبرستان اس طرح جو ٹیکسٹ ٹاپ یا باٹم پہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کی ویڈیو کو دلکش بناتا ہے تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح بات کی جا رہی ہے اور سب ٹائٹل کی صورت میں اس کے باٹم پہ آ رہی ہے جب رشتے ختم ہو جائیں یا ان میں درار آ جائیں تو سب سے اہم کام وہ رازوں کی تدفین کا ہوتا ہے کتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ کو باتیں بتائی گئی تھی اب معاملات وہ نہیں رہے تو آپ شور کیوں مچا آ رہے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ لوگ جو باتوں کے امین ہوتے ہیں کیونکہ مومنین کے دل رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس ٹیکسٹ کو کیسے رائٹ کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل آپ لیئر میں چلے جائیں گے لیئر پہ آپ کلک کریں گے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے جو ہی آپ ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کی بورڈ آ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کوئی نیم رائٹ کر لیں گے میں لکھتا ہوں اسنین امانت اب آپ اس کو اوکے کر دیں گے اس اوکے والے بٹن سے اوکے کر دیں گے جو ہی ہم نے اوکے کیا ہے ہمارا ٹیکسٹ لکھا ہوا آ گیا ہے اب اس ٹیکسٹ کو ہم نے فانٹ دینا ہے چونکہ فانٹ ہی ہماری تحریر کو دلکش بناتا ہے اس کے لئے آپ ڈبل اے پہ آ جائیں گے ڈبل اے پہ کلک کیا ڈبل اے پہ کلک کرنے کے بعد آپ اب تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے جیسے ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ادھر اردو لکھا ہوا آ جاتا ہے اردو کو کلک کریں گے جس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس ٹیک پہ کلک کر دیں گے جو ہی ہم نے ٹیک پہ کلک کیا ہے اس کا فانٹ تبدیل ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیک گرانڈ دیں گے بیک گرانڈ کے لئے آپ یہاں سے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ بیک گرانڈ کلر ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ اینیبل کر دیں گے اس بٹن کو اینیبل کر دیں گے اور اس بیک گرانڈ والے بٹن کو بھی اینیبل کر دیں گے جو ہی آپ اینیبل کرتے ہیں تو آپ کا پورے کا پورا ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے اگر آپ اس کو انکریز ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایرو والے بٹن سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے سائز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ایرو ہے اس کے ساتھ آپ اس کے سائز کو انکریز بھی کر سکتے ہیں ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور کلر دینا ہے بیک گراؤنڈ کا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس باکس کے اوپر کلک کریں گے جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سے کلر اوپن ہو جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں میں گرین کلر دے دوں گا اگر ہم گرین کلر بھی دیں گے تو وہ بھی اتنا زیادہ تیز نہیں آئے گا اگر آپ اپنے کلر کو ڈار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ پھر اس باکس پہ کلک کریں گے باکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو نیچے 50% نظر آ رہا ہے آپ 50% کو 70% یا 100% پورا کر دیں 100% کرنے کے بعد اس ٹک پہ آپ کلک کر دیں گے جو ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا بیک گرونڈ ڈارک ہو جاتا ہے اب جب ڈارک ہو گیا تو آپ دوبارہ پھر اس بیک گرونڈ کلر والی ٹک پہ کلک کریں گے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سکرولڈ آن کریں گے سکرولڈ آن کرنے کے بعد اس کو ہم آوٹ لائن دے سکتے ہیں آوٹ لائن دے سکتے ہیں آوٹ لائن دینے کے لئے آپ اس بٹن کو اینیبل کر دیں گے اینیبل کرنے کے بعد ٹک کر دیں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا پھر سکرولڈ آن کرتے ہیں اب ہم شیڈو دیں گے اس کو شیڈو کے لئے آپ شیڈو میں آ جائیں گے اس بٹن کو اینیبل کریں گے اور جتنا آپ شیڈو دینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اتنا اس کو انکریز کر دیں گے یہاں سے دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم نے اس کی پرسنٹیج بڑھائی ہے ویسے ویسے شیڈو بھی انکریز ہوتا چلا جائے گا اب آپ ٹک پہ کلک کریں گے اس کے ساتھ آپ پھر سکرولڈ آن کیجئے آپ اس کو گلو بھی دے سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو یہاں سے گلو بھی دے سکتے ہیں تو گلو پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو انیبل کر دیں گے اور جیسے جیسے آپ اس کو لیفٹ و رائٹ انکریز کرتے جائیں گے آپ کی گلو انکریز ہوتی چلے جائے گی جتنی گلو آپ کو چاہیے اتنی کرنے کے بعد آپ ٹک پہ کلک کر دیں گے پہ ڈ ٹک پہ ٹک ٹک ٹک